اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سونی کا سونی بریوہ جیتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر بریوہ لکھا ہوا ہے یہ چالیس انج کا ایل سیڈی ٹی وی ہے تو اس میں فارڈ کے ہے کہ یہ سم ٹائم میں جب اس کو پاور دیتے ہیں تو کبھی اس کی یہ جو ریڈ لائٹ ہے وہ بلنگ کرتی ہے کبھی وہ بھی نہیں کرتی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے وہ بلنگ کرتی رہتی ہے سیٹ آن نہیں ہوتا تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بلنگ نہیں کرتی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو پاور دیا لیکن اس کی ریڈ لائٹ جو بلنگ نہیں کر رہی بہرحال اس کو ریموو کر لیتے ہیں بیک کور کو اور دیکھتے ہیں کیا فارڈ ہے اس میں تو جی فرینڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیک کور کو ریموو کر لیا یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا مدربورڈ اور یہاں پہ یہ اس کا ڈیکن بورڈ لگا ہوا تو جب میں نے اس کو اوپن کیا بیک کور کو ریموو گیا تو پانی کے چند کترے مجھے نظر آئی یہاں پہ اس بورڈ کے اوپر یہاں پہ اس کے پانی آنے کی وجہ سے یہ کہیں سے شارٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پہلے ایک سم ٹائم بلنگ کرتی ہے وہ سم ٹائم بلنگ کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے تو یہ اس میں فارڈ ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر پانی گیا ہے جس کی وجہ سے یہ شارٹ ہے کہیں سے کوئی آئی سی بغیرہ تو اس لیے یہ فارڈ دیکھنے میں آ رہا ہے تو جب ہم دیکھیں کہ یہاں پہ پانی ہمیں واضح نظر آتا ہے یہاں پہ یہ پانی یہاں سے یہ گیا ہوئے پانی اس کے علاوہ یہ سپیکر کا جیک ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی نے سارا پانی آنے کی وجہ سے یہ فارڈ آ رہا ہے تو ہم کریں گے گیا کہ اس کے بورڈ کو سب سے پہلے ہم واش کریں گے جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی پانی آیا ہوا ہے یہ آئی سی کے اوپر اس طرف بھی تو سب سے پہلے ہم اس بورڈ کو واش کر لیتے ہیں واش کر کے پھر اس کو کلیر کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک کوئی ریزلٹ نکلے گا تو اس کو ریموو کر لیتے ہیں بورڈ کو ریموو کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی یہاں پہ بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں پانی کے ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ پانی گیا ہے واضح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے یہ فالڈ میں دیکھنے کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب ہم اس کپیسٹر کے اوپر دیکھتے ہیں یہ ساتھ میں اس کے ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہاں پر بھی پانی آیا ہے ٹھیک ہے تو اوپر آج چلو اس کو ریموو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو جی بورڈ کو میں نے ریموو کر لیا تو یہ اس کی بیک ہے ٹھیک ہے تو بیک میں تو بلکل برل بیک کو بھی تھوڑا سا واش کر لیں گے برل جو اس کا فرنٹ ہے یہاں پہ جو واضح نظر آ میں اس کو تھنر کے ساتھ اس کو واش کریں گے ٹھیک ہے یہ تھنر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سارے بورڈ کو ہمیں واش کرنا پڑے گا خاص ہوتا ہے یہ جو آئی سی ہیں اس کو لازمی ہم واش کریں گے کیونکہ آئی سی کا جو اس کے نیچے ہے اس کا تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کسی طریقے سے اس کے نیچے بھی یا تو اس کے ہیٹسنگ کو اوپن کرنا پڑے گا ریموو کر کے پھر اس کو ساف کرنا پڑے گا اگر ایسے ہو جاتا تو دیکھتے ہیں بارل پہلے اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیتے ہیں تو جی میں نے اس کو واش کی ہے ٹھیک ہے تینر کے ساتھ اب ہم اس کو تھوڑی اس کو خشک کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو خشک کر لیتے ہیں جب اچھی طرح سے خشک ہو جائے گا پھر اس کو آئیڈ کریں گے بغیر خشک لیے اس کو آئیڈ نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے محصہ ابھی کھر پہنسے ش manchmal ہوتا ہے محصہ محصہ Muito مہ colored محمد deinen موسیقی موسیقی سکریو لگا دیے جیک بھی لگا دیے دو ٹھیک ہے اس کے یہ اس کا ہے یہ جیک تو اب ہم اس کو پاور دیں گے سب سے پہلے پاور دے کے چیک کر لیتے ہیں تو جی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کرین لائٹ آن ہو چکے ٹھیک ہے تو اب یہ بیک لائٹ بھی اس کی آن ہوگی ٹھیک ہے سیٹ اس وقت ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکو ٹھیک ہو گیا تو اس میں فالڈ بس اس کا تھا کہ اس میں پانی آنے کی وجہ سے پانی جب اس کے اندر آیا تو پانی آنے کی وجہ سے وہ شارٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا سیٹ جو گیا سم ٹائم ریڈ لائٹ بلنگ کرتی تھی تو سم ٹائم وہ بھی بلنگ کرنا چھوڑ جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ اس میں فالڈ تھا تو ابھی یہ اس میں اس کو یہ آف کر دیا میں نے اس کو ریڈ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی آن ہے یہ دوبارہ سے میں نے اس کو آن کیا سیٹ ہمارا اس وقت bout으로 کچھے عزی بی 챙وبصہ پانی آنے کی